شیخ مقدر سردبیلی آپ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت تھے کہ وقت کے امام سے ملاقات ہے اور جب رات کو جب اس زمانے میں حرم بند ہوتے تھے جب حرم جاتے تھے دروازے خود کھل جاتے تھے ان کے انتقال کے بعد یعنی اس مقام پر تھے بہترل میں اس لیے بہت سی چیزیں آپ نے سنی بھی ہوگی لیکن پارا ریپیٹ آدمی اس لیے کرتا ہے کہ بعض وقت جو سامنے بیٹھا اس کو پر اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں یعنی شیخ مقدر سردبیلی تحجد کی نماز میں اپنا برطن زرف جو بھی ہے کھوے میں ڈالتے ہیں کس کے لیے پانی کے لیے وضو کریں اور اندر سے ہیرے چوارات آتے ہیں پھر واپس پھیک دیتے ہیں اور پھر دوبارہ جب کہشتے ہیں پھر ہیرے چوارات آجاتے ہیں اب آپ لوگ کہیں کھوے میں جاکے تحجد میں کہیں ہیرے چوارات آئے ہیں مقدر سردبیلی تھے مقدر سردبیلی نہیں ایکسپ کرتے ان ہیرے چوارات کو کہتے ہیں خدا مجھے وضو کے لیے پانی چاہتے ہیں ابھی ہم ایک ہیرہ لے لیتے ہیں کہتے ہیں پورا پانی کا پران لگا لیں ہمیں ایک ہیرہ بھی ملے ہیں ہم ہوتا ہے یہ ہستیاں کوئی اور تھی یہ ہستیاں کسی اور طرف تھیں یہ کسی اور بات ہی نہیں تھیں ان کا مقصد ان کا حدث کچھ اور تھا ان کا مقصد ہماری طرح نا میری طرح نہیں کھولانا پاس تا وہ ہستی ایک عالمدین کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ان کو ان کے انتخال کے بعد کہ مولا امیر کے حرم کے سہن میں سے باہر نکل رہے ہیں اور بدن سے نور تپک رہا ہے تو میں نے کہا یہ سب کچھ آپ کو کہاں سے ملا تو انہوں نے مولا کی ذریعی طرح اشارہ کیا کہا یہ سب یہاں سے ملتا ہے خب کیا ہم لے پائے آج تا کیا ہم اس طرح متصل ہو پائے اٹیچ ہو پائے امام کی ذات سے امام کی ہستی سے اس علم سے اور یہ کہ اس ایک حدیث کو تمام اہل سنت کی کتابوں میں سب نے اس کو بیان کیا ہے اور اس کا مرحل حدیث کا خاص نام ہے میرے ذہن میں نہیں آرہا کہ اصحاب جو تھے وہ بہت سارے اپنے قرآن کے اندر بھی ہے کہ جہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رسول سے اونچی آواز میں بات نہیں کرو اپنی آواز اونچا نہیں کرو رسول سے بات کرو اور اگر رسول سے بات کرنی ہے تو پھر کیا کرو صدقہ دو پھر رسول سے بات کرو کیونکہ لوگ ہر کو اس رمانے میں سوال کرتے تھے رسول اللہ خدا سے سوال کرتے تھے بہت سوال کرتے تھے تو بہرحال خدا نے کہا بھئی سوال کرنا ہے صدقہ دو اب جب صدقے کی باری آئی تو حضرت آپ دیکھیں کتنے بڑے اصحاب اور کتنے بڑے بڑے اصحاب تھے حضرت سلمان فارسی جیسے کسی نے کہتے ہیں صدقہ نہیں دیا سوائے مولا کائنات کی مولا امیر نے صدقہ دیا کہتے ہیں اصحاب کھڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے امام نے رسول خدا کے ساتھ گفتگو کی رسول خدا نے مولا کائنات کے کان میں گفتگو کی قرآن کہتا ہے کہ نجوا کیا یعنی آہستہ بات کی سرگوشی کی اور بہت لمبی بات کی وہ مالا لو ہم کاسر ہیں میں تھا میں چھوڑا تالب علم کے ان چیزوں کو بہت کھول کے آپ کی خدمت میں بیان کرے لیکن جو ہے وہ خود مولا امیر فرماتے ہیں کہ یہ جو نجوا تھا یہ جو گفتگو تھی یہ خدا نے میرے ساتھ نجوا کیا ہے کیونکہ نبی جو ہے وہ اپنے حوض سے کوئی بات نہیں کہتا ہے نبی جو بھی کہتا ہے وہ غیر وحی کے تھابے ہے وہ سب خداوند مطال کی طرف سے اب جب اتنا علم اتنی گفتگو ہے جب ٹرانسفر ہوئی ہو تو وہ ہستی کیسی ہستی ہے